بولی ووڈ ایکٹر دھرمیند اپنی پروفیشنل زندگی سے زیادہ نیجی زندگی کو لے کر کافی چرچہ میں رہے تھے دھرمیند نے اپنے کریر کی شروعات 1960 میں آئے فلم دل بھی تیرا ہم بھی تیرے سے کی تھی حالانکہ فلموں میں آنے سے پہلے ہی دھرمیند شادی رچا چکے تھے لیکن فلموں میں انٹری کرتے ہی دھرمیند ایکٹرس ہیما مالینی کو دل دے بیٹھے تھے ہیما مالینی اور دھرمیند کی جوڑی بڑے پردے پر خوب جمعی تھی لیکن ساتھ ہی اصل زندگی میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کو پوری شدہ سے چاہنے لگے تھے حالانکہ دھرمیند کے بچوں کو ہیما کا سنگ ان کا رشتہ ناگوار گزرا تھا سال 1980 میں دھرمیند نے پہلی پتنی پرکاش کور کے ہوتے ہوئے ایکٹرس ہیما مالینی سے دوسری شادی رچالی تھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دھرمیند نے پہلی پتنی کو طلاق دیے بنا مسلم دھرم اپنا کر ہیما سے دوسری شادی کی تھی دھرمیند کی دوسری شادی سے جہاں پرکاش کور پوری طرح سے ٹوٹ گئی تھی تو وہیں سنی دیول اور بابی دول کو بھی بڑا جھٹکہ لگا تھا میرے ریپورٹس کی ماں نے تو سنی دیول کو جب دھرمیند کی دوسری شادی کی بات پتا چلی تو وہ اتنا غصہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے چاکو سے ہیما مالینی کو حملہ کر دیا تھا حالانکہ اس سمیں ایک مشہور میکزین کو دیئے انٹریو میں پرکاش کور نے سنی دیول کی اس بات کو نکار دیا تھا پرکاش کور نے انٹریو میں کہا تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اچھے سنسکار دیئے ہیں اور ان کے بچے ایسا نہیں کر سکتے انہوں نے کہا تھا ہر بیٹا اپنی ماں کے خوشی چاہتا ہے سنی بھی یہی چاہتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا ہاں وہ غصہ تو بہت تھا دیش دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں